اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہزارت میرا سوال یہ ہے کہ کسی سے بھی چوری کا مال خریدنا کیسا ہے ہلے بھلے ہی وہ یہ نہ کہے کہ مطلب جو میں یہ مال بیچ رہا ہوں وہ چوری کا نہیں ہے تب اس سے خریدنا وہ مال کیسا ہے جیسے کہ اگر ڈیمو مان لو مارکٹ میں کوئی چیز ہے اس کا پرائیٹ لائے وہ چودہ سو ربے کا ہے وہ چیز ہمیں 50% ڈسکاؤنٹ لائے سات سو ربے میں وہ اندر دے رہا ہے وہ چیز بھی لکل نہیں ہے تو اس کو پھر خریدنا کیسا ہے اچھا دوسرے طرف ایک بات اور اسے کی مانا وہ سکس بھلے چوری کر کے لائے ہو مگر وہ یہ کہہ رہا ہے ہم سے کی نئی میں چوری کر کے نہیں لائے اور اپنی ضرورت پر بیچ رہا ہوں تب اس کو خریدنا کیسا ہے اچھا کہ وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ چیز دو مارکٹ کرنے چودہ سو روپے کی ہے اور وہ ہمیں سات سو روپے مل رہے گی تو جائر سی باتیں ہمیں کنفیز ہو رہے ہیں کہ ہاں کچھ تو اس میں ہوگا جو اس میں سے بیچ رہا ہے تب اس کو خریدنا کیسا ہے آپ اس کے لئے الحمدللہ کوئی تصویل سے بتا دیجئے الحمدللہ تضائق ہے محسن بھائی ادھم مچا دیا آپ نے تو بالکل یہ سوال تو آپ کا یہ ہے کہ ادھم اس معنی میں نے خورفات والے معاملے میں نہیں کہہ رہا خوشی کے معاملے میں کہ سوال تو آپ کا یہ ہے لیکن اس سوال میں پیش آنے والی جتنی صورتیں آپ نے ماشاء اللہ ساری پوچھے ہیں تو اس سے دوسرے لوگوں کو سننے میں جو ہے جواب کو سننے میں آسانی ہو جائے گی جن کے وہ اشکال تھے وہ سب اس میں نکل جائیں گے اکثر چوری کے معاملے میں ایسا معاملہ پیش آتا ہے اس طریقے کے سوالوں میں یہ جو ہے نا سوال موجود ہوتے ہیں کہ معلوم نہیں تھا پتہ نہیں تھا اس نے ایسا کہا اس نے بیسا کہا تو یہ سب صورت ہے اپنے ریلے پوچھے جیسے کہ اللہ حضرت نے فرمایا تو والا دھوم دھام کی بات کر رہا تھا تو مسئلہ ہاں جواب سن لیجئے سمان اگر چوری کا خریدہ ہے تو اس کے تعلق سے اللہ حضرت امام اہلہ سنت امام عشق و محبت فتح و رضی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ چوری کا سمان قصدا خریدنا یہ حرام ہے یعنی جان بوجھ کر جبکہ معلوم ہو کہ یہ چوری کا ہے اور اس کو خریدنا یہ حرام ہے اب اس میں ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو معلوم نہیں ہوتا لیکن اس کا ذن غالب ہے کہ یہ سمان اس کا نہیں ہے چورا کر ہی لائیا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کا خریدنا یہ جائز نہیں ہے اب یہ کیسے معلوم چلے گا کہ یہ چورا کر لائیا ہے مثال کے طور پر ایسا سمجھیں گے اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کا بیک گراؤنڈ دین ہی نہیں ہے اور اس کو علم دین سے کوئی واسطہ بھی نہیں ہے اور بظاہر وہ فاسق اور جاہل نظر آتا ہے اور وہ بھی دین کی ایسی موتبر کتاب لے کر آئے کہ جو کسی جاہل کے پاس نہیں ہو سکتی ہے اس نے نہیں خریدی یا وہ اس کے خریدنے کا کوئی مقصد ہی نہیں مثال یہ کہ آپ کے پاس کوئی باہر شریعت لے کر آئے اور وہ کہے کہ کتاب میرے پاس یہ رکھی تھی ہم اس کو نہیں پڑتا اب اس کو خرید لو تو اگر اس کے بات سے چیز معلوم ہوتی ہے کہ اس کی کتاب یہ نہیں ہے تو پھر وہ کتاب بھی خریدنا جائز نہیں مطلب یہ کہ کرینا واضح ہونا چاہیے کہ اگر کسی شخص کے خالات سے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو جاہل یہ کتاب پڑی نہیں سکتا اور یہ فکر کی ایسی کتاب لے کر آیا ہے کہ جو کسی عالم کے پاس ہی ہوتی ہے تو پھر اعتبار یہ یہ کہ وہ اس کی کتاب نہیں ہے اگرچہ وہ یہ کہے کہ میری ہے اب اس کو خریدو تو نہیں خریدنے کی اجازت تو اسی طریقے سے اگر کسی کے حالات سے یہ چیز ظاہر ہوتی ہے حالات سے اس طرح میں ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سے لوگوں کا ہلیا اس طرح کا ہوتا ہے چرسی وغیرہ یا چور قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک سامان یا کوئی بھی ایک پروڑے مطلب ایک جوڑی جوتہ لے کے وہ ہاتھ میں چل جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ایک جوڑی ہے اس کو خرید لو دو سو کا تین سو کا اور وہ بڑانڈ مہنگا ہوتا ہے تو ان کے حالات سے لگتا ہے کہ یہ کہیں سے چورا کر لائے ہیں تو یہ صورت میں جازت نہیں ہے یہ ہوئی دوسری صورت پھر اس رہی ہے کہ کوئی چیز سمجھ میں نہیں ہے میری خریدنے والے سے کہ یہ اس کی ہے یا نہیں ہے چوری کی ہے یا نہیں ہے اور وہ دیکھنے میں بھی ٹھیک ٹھاگ بندہ لگ رہا ہے مثلا یہ کہ رسٹ وچ لے کر آیا وہ ہاتھ کی گھڑی اور آپ کو بیچنا چاہتا ہے کہ میری گھڑی میں اس کو نہیں پہنتا اب آپ اس کو خرید لو تو آپ اسے جس طرح پرخ سکتے ہیں اس کو پرخ لیں مطلب گھڑی لے کے اس سے کوچھ لیں کہ کس کمپنی کے ذرا نام بتاؤ وہ کتنے کی خریدی تھی پھر آپ پر آئیز بازار میں معلوم کر لیں کہ اس کا کیا چل رہا ہے اگر اس کی اپنی خریدی بھی ہوگی تو لگ بھگ وہ صحیح جگہ پہنچے گا کہ بھئی میں نے اس کو نو سو پہ لیا تھا تو آپ موبائل میں نیٹر چیک کر لیں کہ یہ برانڈ جو ہے نو سو تکا ملتا ہے یا نہیں ملتا اگر اس کو خود آئیڈیا نہیں وہ کنفیوز ہو رہا تو وہاں وہ بندہ شک شبہ میں فس سکتا ہے تو اگر کوئی ایسا بازار کرینا اس پہ ظاہر نہیں ہوتا کہ چوری گائے نہیں ہیں تو آپ اس سے سامان وہ خرید سکتے ہیں اگر ظاہر ہے کہ یہ چور ہے اس میں کیا ہے چورا کے لائے تو آپ نہیں خرید سکتے اور بالکل یقین ہو کہ یہ چوری ہی کا ہے یہ چوری گائے ہی مجھے لائے بیچتا ہے اکثر سامان تو پھر اس طرح سے چوری کا سامان خریدنا ہے حرام ہے جس کی مثال میں نے ایک دی کہ کتاب کے طور سے کہ کوئی ایسا جاہل اگر کتاب علم دین کی بیچے اور کتاب ایسی ہے کہ کسی جاہل پہ نہیں ہو سکتی چھوٹا موٹا کوئی رسالہ نہیں تو پھر وہ نہیں خرید سکتے تو اس طرح اگر چوری کا سامان ہے تو اس کا استعمال کرنا یہ حرام ہے اور اب جیسے کسی نے سامان لے لیا اور اس کو معلوم نہیں تھا اس وقت چوری گائے اور بعد میں یہ راز اپلا کے سامان چوری گائے تھا مثال کے طور پہ انویسٹیگیشن سے چیز معلوم چل گئی کہ پھلا کی بائک چوری ہو تو یہ جس پہ بائک جانتا ہے کہ بائک میرے نہیں چوری کی تو اب اس کا استعمال کرنا حرام ہے یعنی چوری کا سامان جب معلوم چل جائے کہ یہ چوری کا ہے تو اس کو اپنے استعمال میں لانا یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے اب اس کو فرض ہے کہ یہ سامان کو مالک کو واپس پہنچا دیں اگر مالک نہیں ملتا تو اس کے بورا سا یا مر چکا ہے تو اس کے بورا سا کو پہنچائے اگر اس کے وارث بھی نہیں ہے یا خبر ہی نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ فقیروں کو صدقہ کریں وارث اور خبر نہ ہونے کی صورت یہ ہوتی ہے جیسے سڑک چلتے کسی نے ہاتھ کی ہڑی خرید لی کسی سے یا جوتے خرید لی اور اسی طریقے کی چھوٹی چیزیں خریدی جاتی ہیں سڑکوں پہ سٹیشنوں پہ یا روڑ پہ بس سٹاپ پہ تو یہ چلتے پھرتے لوگ بیچ دیتے ہیں تو اب جس نے معلوم چل گیا کہ ہاں ہی سامان چوری کا تھا تو اب آگے اس کو استعمال نہ کریں اب اس کے مالک کا بھی معلوم نہیں چل سکتا کیونکہ سڑک چلتے خریدی ہے اس طرح پوری دنیا میں کہاں اس کو ڈھونڈے گا تو پھر اس کو جو ہے وہ پاکیر کو صدقہ کر دی تو یہ ہر چوری کے معاملے میں حکم ہے اکثر لوگ ایسا آج کے دور میں موبائل کے معاملے میں کرتے ہیں کہ موبائل کو یعنی خریدتے ہیں کمریڈ میں جیب کتروں سے یا چور وغیرہ سے تو یہ خریدنا اور استعمال کرنا دونوں صورتے یہ حرام ہے خریدنا بھی حرام ہے اور استعمال کرنا بھی حرام ہے چاہب نے پوچھا تھا کوئی سامان جیسا اچھی برانڈ ہوتی ہے بازار میں اتنی نیا ہے کہ سستی نہیں ملتی اور یہ پچاس پرسینٹ پر ڈسکاؤنٹ پر ہمیں دیتے ہیں تو خرید سکتے ہیں کوئی بھی سامان اگر کوئی شخص پچاس پرسینٹ پر دیتا ہے یعنی ڈسکاؤنٹ پر دیتا ہے تو وہ چوری کا ہوئے ایسا تو ضروری نہیں ہے بہت سے سامان تو ہم بھی امیزون سے پچاس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پر خریدتے ہیں تو سارے چوری کے ہوتے ہیں ایسا ضروری نہیں ہے یہ ہوتا ہے کہ سامان کا جو مالک ہے اس کا اختیار ہوتا اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چیز کو دو ایک روپے میں بیچے یا ساری کی مطمئن اپنا آپ کر کے ایک پرسینٹ پر بیچے مثلن کوئی کمپنی ہے اور اس کا کوئی برانڈ ہے چھے سو روپے کا ہے اور وہی کمپنی والا اس کو ہاف ریڈ میں بیچنے سایتو حرض نہیں لیکن شاید آپ کوچھ نہیں چاہتے ہیں کہ اس برانڈ کو کوئی دوسرا بندہ بیچر ہے جس پر ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ چوری کا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ دکانوں پر کوپی برانڈ ہوتے ہیں تو وہ سین نہیں ہوتے ان کا جو ہے نا نقش کیسا ہوتا ہے بناوا کے دکھنے میں وہ اسی کمپنی کے لگتے ہیں لیکن وہ کوپی ہوتے ہیں یعنی ان کو آپ لوکل کہہ سکتے ہو تو اسی لیے وہ آدھے ریٹ میں سستے ملتے ہیں پہرحال یہ کہ اس میں اگر کوئی شخص اپنے پاس سے یا کوئی ایسی دکان جو پچاس پرسینٹ ڈسکاؤنٹ پر سامان دیتی ہے تو ایسا تو نہیں کوئی شخص پوری دکان کہیں سے چورا کے لے آئے گا تو پھر اس کا سامان خریدہ جا سکتا ہے ڈسکاؤنٹ پر خریدنے مہرز نہیں ہے اگر آپ کو پورا شک ہے کہ یہ بندے نے پورا جوٹوں کا کٹھا ہی کسی دکان سے چورا لیا اور ہیں بھی بلکل اصل کمپنی کے یعنی ایک نقلی نہیں ہے اور اس کو اس کی اصلی قیمت معلومی نہیں چور کو اور اس نے پھڑ پہ دکان لگا لی اور اس نے بیچنا شروع کر دی مثلا یہ کہ سو روپے کے جوٹے بیچنا شروع کر دی اور جوٹے وہ بازار میں پانچ ہزار گیاتے ہیں تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ ہاں یہ چوری کا یہ خود لائے یا تو کسی چور سے اس نے چور نے اس کو لا کے دے دیا تو یہ بیچ کی نفق ہمارا تو بھی خرید نہیں سکتے جبکہ معلوم ہو کہ یہ چوری کا ہے معلوم نہ ہو تو ڈسکاؤن میں حرض نہیں ہے پچاس پرسنٹ پہ دے کوئی دکان والے دس پرسنٹ پہ دے اور اگر کوئی ذاتی بندہ دے رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے میں نے پانچ سو کی خریدی تھی آپ کو آدھے ریڈ پہ دے دوں گا ڈھائی سو کی تو پھر ماں وہی دیکھا جائے گا کہ شک آپ کو نہیں ہوتا کہ چوری گا تو آپ ڈھائی سو میں سو خرید سکتے ہیں مالک کا اختیار ایک روپے کی چیز کو پانچ سو میں یا دو سو روپے کی چیز کو ایک روپے میں دینا چاہے جو دونوں کے بیچ میں سوداتے ہو جائے گا تو پھر وہ بیٹ بلگل درست ہوگا مالک کا اختیار بلگل درست ہوگا چلے لیٹ کڑو سکڑا سکڑا سکڑو پتھر لے حسن لالے پورن بار پورن بار بنائیا